ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کیا کوئی گھر بھی منوس ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلان گھر میں تھے تو کاروبار بڑھا اچھا تھا نہیں گھر میں آیا تو کاروبار خراب ہو گیا اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں امام ماوردی رحمت اللہ علیہ نے عدب الدنیا عدب الدین و الدنیا اپنی کتاب میں یہ حدیث نکل کی ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے حرس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں ایک اور گھر میں رہتے تھے ہمارا مال بھی بہت تھا اہل و عیال بھی بہت تھے بڑی کسرت تھی اب ہم نے دوسرا گھر شفٹ کر لیا ہے دوسرے گھر میں آ گئے ہمارا مال کم ہو گیا نرسان ہو گیا گھر کے کچھ افراد فوت ہو گئے تو یہ دوسرا گھر میں راست نہیں آئے یہ تو منحوس ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چھوڑو ان باتوں ایسا کہنا برا ہے ایسا کہنا برا ہے ان باتوں کو چھوڑ دو کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ فلان گھر میں تھے تو ٹھیک دم عاملہ نئے میں آیا تو غراب ہو گیا حضور نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے کچھ لوگو راتے ہیں نہیں یہ گھر ہم بیچ نہیں رہے جی کیوں نہیں جی یہ بڑا راست ہے اس میں ہے تو کاروبار اچھا کل رہا ہے دوسری جگہ جائیں گے تو کاروبار خراب ہو جائے گا یہ بھی بدشگونی ہے اور یہ لینا بھی جائز نہیں ہے کچھ لوگو راتے ہیں کہتے ہیں یہ دکان ہمیں بڑی راست ہے اگر ہم کئی اور چلے گے تو خراب ہی ہوا جائے گی تو بھائی یہ بلکل بدشگونی ہے بدفالی ہے یہ بھی لینا جائز نہیں ہے یہ بھی گناہ کا کام ہے ایسی سوچ رکھنا اس پر عمل کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے اس سے بھی بچیں